جی سید حسین تارک صاحب تینکیو سر سر راو صاحب نے جو بات کی ایگری کلچر کے اوپر میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایگری کلچر سیکٹر جو ہے یہ وہ سیکٹر ہے جو میں سمجھتا ہوں اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ یہ پاکستان کی ایکانومی کا بیک بون ہے میرے خیال سے about 19 to 20% جو جی ڈی پی ہے اس میں یہ contribute کرتا ہے اور اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ایک اور چیز ہے کہ about 43 to 45% سے یہ جو total labor force ہے پاکستان کی اس کو employ کرتا ہے تو یہ ایک اتنا امپورٹنٹ سیکٹر ہے اس کو ہم اتنا ٹائم نہیں دے رہے جس نے اس کی امپورٹنٹس ہے اگر پاکستان اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے اگر ہمیں اپنے اشیوز کو financial matters کو اگر resolve کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں میں ایگری کلچر کو اور زیادہ ٹائم دینا چاہیے سر میری یہ درخواست ہے میری یہ درخواست ہے سپیکر صاحب کے جی بولیں جی میری سر یہ درخواست ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اشیو ہے ابھی جو recent amendments آئی ہیں جس کے اوپر additional duties اور additional taxes لگائے گئے ہیں اس کے حساب سے سر جو ہمارا فارمر ہے اس کے لیے ابھی cost اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ feasible ہی نہیں پڑتا کہ ابھی ہم ہمارا فارمر جو ہے وہ کوئی بھی product لگائے اور اس میں سے حق علال کی روزی کما سکے سر تو میری request ہے سر kindly اس کے لیے الگ سے کوئی دن رکھا جائے اس کے لیے الگ سے time رکھا جائے تاکہ ہم agriculture کو discuss کر سکیں اگر میسا کے معیشت کی بات ہو رہی ہے تو میں پہلے request کروں گا کہ یہ سب سے پہلا اور سب سے اچھا اور سب سے positive step ہوگا اس assembly کا کہ ہم میسا کے معیشت میں پہلے پہلے ہم agriculture کو اس میں ہم treasury یا opposition بن کے نہ رکھیں ہم ساتھ مل کے اس کو آگے بڑھائیں اور انشاءاللہ اگر اس ایک چیز کو کیونکہ اس میں potential بہت زیادہ ہے سر ہمارے جو deficits ہیں اس کو ہم cover کر سکتے ہیں ہماری food items اتنے ہیں کہ ہم سر باہر بھی بیج سکتے ہیں اور بہت بڑا potential ہے ہمارے پاس تو میری request ہے سر اس کو الگ سے time دیا جائے تاکہ ہم اس کے اوپر بات کر سکیں اور کوئی اس کا حل نکال سکے سر جی چودری ریاض اللک صاحب